اور پھر اس لیے میں غیرت کا پیغام دیتا ہوں جو جناب کہتے ہیں نا جب یوکے کے اندر بڑے انسانی اکوک ہیں ادھر انسانوں کی بڑی قدر ہے یو ایسے کے اندر انسانوں کی بڑی قدر ہے جرمنی کے اندر بڑی انسانوں کی قدر ہے کہاں انسانوں کی قدر ہے ان لوگوں سے بڑا منافق کائنات کے اندر کوئی نہیں ان لوگوں سے بڑھ کے دو نمبر کائنات کے اندر کوئی نہیں مسلمان مر جائے ان لوگوں کے کام تک جو تک نہیں رنگ تھی مسلمان کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے بچوں کو شہید کیا جائے جن کا قصور بھی کوئی نہیں جن ہونے تو ابھی تک صحیح طریقے سے زندگی کے ایام نہیں گزارے ان کو مارا جائے مجھے بتاؤ ترلے ڈالے گئے جناب اقوامی متحدہ کے ہم نے ڈال جا کے امریکہ کی طرف سے کوئی مزمتی بیان آیا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں پرنٹ میڈیا کے اوپر دیکھو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھو اقوامی متحدہ کا صدر آ کے بیٹھا اس نے بھی اسرائیل کے خلاف مزمتی بیان نہیں دیا ادھر کتا مارو ادھر چڑیا کو مارو ادھر کسی جانور کو مارو اگلے دن جناب ان کے انسانیہ کو اور جناب ان کا درد اٹھ پرتا ہے کبھی ہیلیکیپٹروں کو بیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا دیکھے جی یوکے کے اندر جانور کو بچایا جا رہا ہے دیکھو جی چڑیوں کو بچایا جا رہا ہے نہ کہ ادھر تو ایمبولنس کو بھی جناب نشانہ بنایا گیا حسطانوں کو نشانہ بنایا گیا اور خدا کی قسم ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کل میں نے ویڈیو دیکھی بندہ عزام دے رہا تھا انہوں نے فضائی حملہ کیا مسجد کو شہید کر دیا گیا ایک مسجد نہیں دو مسجد نہیں تیر مسجدوں کو شہید کر دیا گیا رہنا چاہتا جس نے بمباری کی گا اس کو جینے نہیں دوں گا لیکن یہ غیرت ایمانی کہاں پہ گئی اللہ کے گھر کو شہید کیا گیا کلمہ پرنے والوں کو مارا گیا اور پھر دیکھو یہ لوگ کتنے تقبر کے اندر پھر رہے ہیں کتنے غرور کے اندر پھر رہے ہیں میں نے پچھلے دنوں ٹویٹ دیکھا اس دہشتگرد وزیر آزم کا یہ جو نیتھن یاہو ہے اس نے جناب ٹویٹ کیا ہوا تھا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کہتا ہے جی اس نے جنڈے لگائے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سکرین شارٹ موجود ہے اس نے جنڈے لگائے امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے جرمنی بھی ہمارے ساتھ ہے جناب اشتریہ بھی ہمارے ساتھ ہے فلا یوکے بھی ہمارے ساتھ ہے یہ سابق ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ سابق کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو کیوں نہیں دبا سکے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے سوالوں کا جذبہ جہاد تھنڈا کیوں نہیں کر سکے وجہ صرف اتنی ہے یاد رکھنا جس طرح میں نے گوشتہ جمعہ کے اندر کہا تھا اس قوم کو نہیں دبایا جا سکتا جس قوم کے قائد کا نام محمد مصطفیٰ ہے یہ نہیں دبا سکتے یہ جو مرضی کر لے ایٹم بام چلا لے آپ نے دیکھا نہیں جناب ان کے صرف بارہ لوگ مرے ان کی اکل ٹھکانے پہ لگ گئی اور رات کو انہوں نے جناب بڑا احسان کرتے ہوئے کہہ دی اللہ معفی عطا فرمائے ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں بھائی دو سو بندے شہید ہمیں آئے دائی سو تقریبا ان کا جواب کون دے گا میرا سوال ہے نا ان کا جواب کون دے گا سنو رب کا انصاف کیا ہے یہ لوگ نہ بولیں یہ لوگ نہ ان کے لئے کھڑے ہو یاد رکھنا دوستو رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا ان کی تو قات ہی کوئی نہیں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں بڑے بڑے فیرون آئے بڑے بڑے نمرود آئے جب اس کی پکڑ آئی یقین کرو ان کو چھڑوانے والا کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اور میرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے میرے رب کا عدل میرے رب کا انصاف کتنا سخت ہے خالق کائنات کے حبیب نے فرمایا ایک انسان کے قتل کے اندر ایک انسان کے قتل کے اندر اگر سارے انسان بھی شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو موں کے بال جہنم کے اندر داخل کرے گا یہ ہے میرا رب کا انصاف یہ ہے میرا رب کا عدل وہ تو مولد دیئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ معافی ہمیں اطاف فرمائے میں نے تو گزشتہ دن اور طلابہ کو بھی کہا اور میں کہا بھئی ہم معافی مانگ سکتے ہیں ہم جناب کل پی سکتے ہیں ہم جناب ممبر پہ بیٹھ کے اپنے درد کا اظہار کر سکتے ہیں کاش ہم ان بینوں کے لئے کچھ کر سکتے یقین کرو یقین کرو اس وجود کے اندر اتنی تڑپ تھی میرا وجود کامتا تھا کہ جناب جب وہ مسلمانوں لڑکیوں کے موں کے اوپر اپنے بوٹ رکھتے تھے جب ان کو ہاتھ لگاتے تھے کہا گئی غیرت ایمانی جناب کہا گئی وہ ایمانی جذبہ میں نے کہا تھا نا آپ میری تقریریں اٹھاؤ لوگ اپنے جناب ہم سخت بات نہیں کرتے ہم غیرت مندی کی بات کرتے ہیں اس لئے قبال نے کہا تھا کہ تیرے زمانے کا وحی ہے امام برحق تو تجھے حاضر و مزور سے بیزار کرے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے رب تجھے میری طرح صحبے اصرار کرے اور دکھا کہ آئینے میں تجھے روخ دوست جینا تیرے لئے اور بھی دشوار کرے دوستان محتشم اس طرح جینے سے مر جانا بہتر ہے اس طرح جینے سے ڈوب جانا بہتر ہے کہ بندہ اپنی بینوں کی عزت نہ بچا سکے بندہ مسلمان بچوں کی عزت نہ بچا سکے کیا فیدہ جناب اتنی قوت کا کیا فیدہ اتنی طاقت کا نئے تو جمعہ پڑا کے چلا جاؤں گا مجھے بتاؤ رب نہیں پوچھے گا رب تو پوچھے گا ایک ایک سے پوچھے گا اور اس طرح پوچھے گا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے ان کی نسلیں ترپیں گی ان کی نسلوں کو ترپا ترپا کے مارا جائے